رحیم السلام علیکہ رسول اللہ سلام علیکہ نبی اللہ سلام علیکہ حبیب اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے جو ہے پچھلے سبق میں افعال ناقصہ کا بیان میں کچھ چیزیں پڑی دی کل ہم نے کانا کے بارے میں پڑھا کہ کانا جو ہے وہ اس کا استعمال چار طریقے سے ہوتا ہے آج بیان کر رہے ہیں سارا سارا لل انتقال سارا جو ہے وہ انتقال کے لیے آتا ہے انتقال کہتے ہیں ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف منتقل ہو جانا پہلے جو انسان کی کوئی دوسری صفت ہو اس صفت سے دوسری صفت کی طرف منتقل ہو جائے اس کے لیے ان سارا کا استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر سارا زیدن غنی جن زید مالدار ہو گیا یعنی فقیری سے مالداری کے طرف کیا ہو گیا وہ منتقل ہو گیا یہ تو ہوا کہ صفت سے ایک دوسری صفت کی طرف چلا گیا یا ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف بھی انتقال ہوا کرتا ہے ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف بھی انتقال ہوتا ہے جیسے کہ سارت تینو خضافن مثالیں لکھ لے کریں آپ سارت تینو خضافن مٹی جو ہائی وہ ٹھیکری ہو گئی مٹی ٹھیکری ہو گئی دیکھیں مٹی کی حقیقت الگ تھی اور ٹھیکری بن گئے جو پتھر کی ٹھیکری تو وہ اس کے الگ ہوتا ہے تو سارا کلیاں آتا ہے دونوں کلیاں استعمال ہوتا ہے اور بھی استعمال ہوتا ہے اس کا یا ایک مکان سے دوسری مکان کلی بھی استعمال ہوتا ہے جیسے سارا زیدن مکہ تا ایل المدینہ زید مکہ سے مدینہ کی طرف چلا گیا منتقل ہو گیا صحیح نہیں مکان سے ایک مکان سے دوسری طرف کی طرف اور بھی استعمال ہوتا ہے ایک ذات سے دوسری ذات کی طرف سارا زیدن من بکر ایل امر زید جو ہے بکر سے امر کی طرف چلا گیا یہاں پر ذات سے ذات کی طرف چلا گیا بہرحال لیکن یہاں پر سارا انتقال کیلئے آیا ہے انتقال کبھی جو ہوتا ہے وہ ایک صفل سے دوسری صفل کی طرف یا ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف یا ایک مکان سے دوسری مکان کی طرف یا ایک ذات سے دوسری ذات کی طرف ہوتا ہے گویا کہ اصل ایک ذات سے دوسری ذات کی طرف ایک انسان سے دوسری انسان کی طرف زید بکر سے عمر کی طرف چلا گیا پہلے بکر کے باس عمر کی طرف چلا گیا ایک ذات بکر تھی اس سے عمر کی طرف چلا گیا وَأَصْبَحَ وَأَمْسَ وَأَدْحَ تَدُلُّ عَلَى اِخْتِرَانِ مَضْمُونِ الْجُمْلَةِ بِتِلْكَلْ عَوْقَاد اور اصبحہ اور امسہ اصبحہ صبح کا وقت میں امسہ شام کا وقت اور ادھا چاش کا وقت یہ جو ہیں دلالت کرتے ہیں کہ اس بات پر کہ مضمونِ جملہ کے اختران پر بِتِلْكَلْ عَوْقَادِ ان عَوْقَادِ کے ساتھ کہ مفہومِ جملہ جو ہے مضمونِ جملہ وہ ملا ہوا ہے ان عوقات کے ساتھ لہٰذا جب جملے کا استعمال ہو تو جملے کا استعمال کرتے ہو ان وقتوں کے ساتھ ہوگا صحیح ہے نہیں تو یہ کہتے ہیں کہ دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ جملے کا جو مفہوم ہے وہ ان عوقات کے ساتھ ملا ہوا ہے جو جملہ ان کے بعد آ رہا ہے مثال کے طور پر اصبحہ زید الزاکرن زید صبح کے وقت ذکر کرنے والا ہو زید صبح کے ذکر میں وقت ذکر کرنے والا ہوا کانا زاکرن زید صبح کے وقت میں ذکر کرنے والا تھا یعنی اس کا مطلب کہنے کے لئے گا کانا زاکرن فی وقتی سبھوڑ اسی طرح اور لکھانے اس کے اندر امسہ زیدن مسرور ہے زید شام میں کیا ہو گیا شام کے وقت میں خوش ہوا ادھا زیدن حزین چاش کے وقت میں زید کیا ہوا گمگین ہو گیا تو دیکھیں کہ دیکھیں یہ سارے کی ساری مثالیں اسبہ سبھا کے وقت میں امسہ شام کے وقت میں ادھا چاش کے وقت پر دلالت کر رہا ہے اور ان کے بعد آنے والے جو جملے ہیں وہ ان کا مفہوم جو ہے وہ کیا ہے ان عوقات کے ساتھ ملا ہوا ہے کم میں آگیا یہ دلالت کرتے ہیں کہ ان جملہ کے ہیں ان جملوں کے ملے ہونے پر ان عوقات کے ساتھ جیسے اسبہ زیدن زاکرن زید صبح کے وقت میں ذکر کرنے والا تھا اب یہاں پر ایک مثال دی ہے باقی مثالیں آپ کے حالشی میں وہاں سے آپ دیکھ لیں امسہ زیدن مسرورن اور ادھا زیدن حزینن وَبِ مَعْنَا سَارَ اور کیا ہوتے ہیں یہ اسبہ جو ہے وہ سارا کے معنی میں بھی ہوتا ہے جیسے اسبہ زیدن غنین زید کیا ہو گیا غنی ہو گیا اب یہ ایک ہی نہیں ہے بلکہ تینوں کریں گا صحیح ہے نہیں سارا کے معنی میں بھی ہوتا ہے جیسے اسبہ زیدن غنین اور اے سارا غنین اسی طرح کیا کریں گے امسہ لگا دیں امسہ زیدن غنین اسی طرح ادھا زیدن غنین تینوں کو معنی ہو جائے گا سارا غنین وَتَام مَتَن اور کیا ہوتے ہیں تامہ ہوتے ہیں اس وقت کیا ہوں گے بے مانے دخلہ فی السبہ تو تامہ ہوتے ہیں تو اب ایسی صورت میں دلالت کریں گے تامہ ہوں گے دخلہ فی السبہ ہی دخلہ فی الدوحہ دخلہ فی المسہ یعنی وہ صبح میں داخل ہوا وہ چاسٹ میں داخل ہوا وہ شام میں داخل ہوا تو اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر کئی چیزیں بیان کر دی گئی کس کے اندر سارا کے بارے میں ایک تو سارا انتقال کے لیے ایک سارا کے بارے میں یہ چیز بیان کی گئی پھر اس کے سارا کی مثالیں بھی بیان کی گئی اب پھر اس کے بعد ادھا امسہ ادھا رسبہ کے بارے میں بتانے گیا گیا کہ یہ بیان کرتے ہیں مضمون جملہ ملا ہوا ہے ان اوقات کے ساتھ اور کبھی یہ جو ہوتے ہیں سارا کے معنی میں ہوتے ہیں اور تامہ بھی ہوتے ہیں گویا کہ ان تینوں کی تین حالتیں ہوئیں تین حالتیں ہوئیں سب اون اقات کے ساتھ ملا ہوا ہے سارا کے معنی میں ہوتے ہیں اور تامہ ہوا ہے تو ایک ایک نوٹ لکھ لیں گے کہ کس کی کتنی اتنی چیزیں ہیں تو کتنی ہوئیں اسبہ امسہ ادھا کی تین چیزیں ہوئیں تین کس میں بنیے ہیں اب کہتے ہیں وَزَلَّا وَبَاتَ اب زلّا اور باتا کے بارے مہین کر رہے ہیں زلّا اور باتا ید اللہ نے علی اقترانی مضمون الجملہ بے وقتیما زلّا اور باتا یہ دلالت کرتے ہیں کہ مضمون جملہ ملا ہوا ہے ان کے وقتوں کے ساتھ وہ تینوں جو ہوتے ہیں وہ دن سے تعلق رکھتے تھے صبح چاس شام اور زلّا یہ پورے دن کے لیے آتا ہے اور باتا یہ پوری رات کے لیے آتا ہے سیدی زلّا زیدن قاتبن زید دن بھر لکھتا رہا دن بھر لکھتا رہا اور باتا زیدن حزینا زیدن رنجیدہ ہو کر کے رات گزاری باتل مریض باقیان مریض نے روتے ہوئے رات گزاری یہ رات پر دلالت کر رہا ہے رات پوری گزارنے پر اور وہ جوتے وہ تینوں کچھ خاص مقصود مقصود پر دلالت کر رہے ہیں صحیح ہے نہیں اب یہاں کہتے ہیں ما زالا زلّا و باتا يدلّانے على اقتران مضمون الجملہ زلّا و باتا دلالت کرتے ہیں کہ مضمون جملہ جو ملا ہوا ہے ان کے وقتوں کے ساتھ اور یہ جو ہے مضمون جملہ کمائے گا ان کے بعد آئے گا اور اور وہ کون ہیں؟ نہار اور لیلیں جیسے زلّا زیدن قاتبن مثال اس کا ترجمہ کیا ہوگا حسلّا کتابتو فی تمام انہار اس کی کتابت کس میں ہوئی؟ پورے دن میں حاصل ہوئی اسی طرح باتا زیدن نائمن یعنی زیدنے روتے سوتے ہوئے رات گزاری یعنی حسلّا نومو فی تمام ان لہر اس کی نیل کا وہی پوری رات میں ہوئی ہوگیا؟ اب اس کے بارے میں بھی دو چیزیں ہیں زلّا اور باتا کیا ہوتے ہیں؟ مضمون جملہ کے اقتران پر دلالت کرتے ہیں اور زلّا اور باتا یہ بھی سارا کے معنی ہوتے ہیں اقتران معنی ملا ہونا مضمون جملہ ملا ہوا ہے ان کے مفہوم کے ساتھ ان کے وقتوں کے ساتھ کہ یہ نہیں کبھی کبھی کوئی چیزیں ذکر نہیں کی جاتی ہیں اردو میں کیونکہ ان کو استعمالی بیسے کی جانے لگا تو مفہوم جملہ کے اقتران پر دلالت کرتے ہیں اب اقتران مطلب ملنے کے لگتا ہے تو اب یہ ہو گیا زلّا اور باتا کے بارے میں کہ مل اوقات پر دلالت کرتے ہیں اور زلّا اور باتا کبھی سارا کے معنی ہوتے ہیں جیسے زلّا سبیہو شعب بن بچہ کیا ہو گیا جوان ہو گیا سارا شعب بن باتا شعبو شیخن شعب کیا ہو گیا شیخ ہو گیا شعب کیا ہو گیا بوڑا ہو گیا اب دیکھئے دو معنی ہو گئے کہ اس کے زلّا اور باتا ہے صحیح ہے نہیں اور تیسرا معنی کیا ہے یہ تبھی تامہ ہوتے ہیں تو دیکھئے تین معنی کس کے ہو گئے اسبحہ ادھحہ اور امسہ کے بھی تین کس میں ہو گئے اور زلّا اور باتا کی بھی کتنی ہو جائیں گی تین ہو جائیں گی کونسی ہو گئی ایک تو یہ مفہوم جملہ کے اقتران پر دلالت کرتے ہیں دوسرا یہ سارا کے معنی ہوتے ہیں اور تیسرا یہ تامہ ہوتے ہیں جیسے لیکن کم ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں جیسے زلّتو بمکان لطیفن یعنی کیا ہوا میں جو ہے مبارک ایک نرم و نازو ایک اچھے خوبصورت مکان میں داخل ہوا وَبِتُّو بَيْتًا تَيِّبًا اور میں داخل ہوا کیا ہوا ایک اچھے گھر میں صحیح ہے نہیں تو یہ داخلہ کے معنی میں ہو جائیں گے صحیح ہے نہیں تامہ ہوں گے تو فائل فائل پر پورا ہو جائیں گے بِتَّو بَيْتًا تَيِّبًا اس نے جو ہے اچھے گھر میں اچھے گھر میں وہ داخل ہوا اب یہاں پر دیکھیں تین چیزیں اس کے لئے ہو گئیں اب اس کے بعد آ جائیں یہاں پر زلّتو باتیں بتا دیا سارا کے معنی میں ہوتا ہے اور تیسری چیز جو ہے وہ کم تھی وہ حاشم بیان کی گئی کیا ہوتے ہیں تامہ ہوتے ہیں وَمَا ذَلَا وَمَا فَتِيَا وَمَا بَرِحَا وَمَا انْفَقَّا یہ چاروں گئے جن کے شروع میں ما لگا ہوا ہے یہ چاروں کے چاروں یہ دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ ان کی خبروں کے استمرار پر ان کے فائل کری جس وقت سے ان کے فائل نے ان کی خبروں کو قبول کیا فائل خبر کو قبول کرتا ہے نا فائل ہوگا پھر اس کے بعد حبر آئی تو یہ جو ہیں جن کے شروع میں ما لگا ہوتا یہ استمرار پر لگتار چیز پر کسی دوام پر دلالت کرتے ہیں تو کیا کریں گے مَا ذَلَا وَمَا فَتِيَا وَمَا بَرِحَا وَمَا انْفَقَّا یہ دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ ان کی خبروں کے ثبوت کے لگتار پر لگتار ہونے پر دلالت کرتے ہیں کس کے لئے ان کے فائل کے لئے منذ قبیلہ ہو جس وقت سے اس کے فائل نے ان کے خبروں کو قبول کیا ہے جیسے کہ مَا ذَلَا زَيْدُنْ عَمِيرَ لَيْا زَيْدْ بَرَابَرْ عَمِيرَ رَحَا چاہ رہا تو اب یہ زید برابر عمیر رہا زید برابر عمیر رہا تو یہ جس وقت سے ان کے فائل زید نے خبر کو قبول کیا عمیر ہونے پر وہ ابھی تکیا ہے برپرہ صحیح ہے نہیں تو مَا ذَلَا زَيْدُنْ عَمَئِيرَ اب کہتے ہیں کہ وَيَلْزَمَهُ حَرْفُ النَّفِي اور ان پر کیا ہوتی ہے حرفیں نفی لازم ہوتی ہے کہتے ہیں حرف نفی ان کو لازم ہوتی ہے کیوں جبکہ استمرار ہے ثبوت کا دلالت کیا جائے کیوں ایک تو دیکھئے زَلَا مَا فَتِيَا یہ ان پر جو ہوتی ہے حرف نفی لازم کر دیتے ہیں کیونکہ یہ چاروں کے چارے انفار جب اس سے ثبوت کا ارادہ کیا جائے صحیح ہے نہیں استمرار و ثبوت ہی اور تو نفی داخل کر دیتے ہیں اس پر وَنَّفِيُ بِدُخُولِ عَدْبَاتِ عَلِيْ لَفْزَن اور نفی کبھی ان پر لفزن داخل ہو جاتی ہے جس سے آپ دیکھ رہے ہیں مثالوں کے اندر مَا ذَلَا اور کبھی لفزن نہیں ہوتی تقدیران ہوتی ہے جیسے تَلَّاہِ تَفْتَوْ تَذْكُرُ يُوسُفَ تَلَّاہِ حضرتِ يُوسف علیہ السلام کے والد سے ان کے بیٹوں نے کہا تھا کہ آپ یوسف کو برابر یاد کرتے رہیں گے یاد ہے کہ حلاق ہو جائیں گے تو آپ دیکھئے تَلَّاہِ تَفْتَوْ تَذْكُرُ يُوسفَ یہاں کیا ہے عبارت کا نکلے گی لَا تَفْتَوْ لَا تَفْتَوْ صحیح ہے نہیں اور نفی نفی بل کر کیا ہوتا ہے اس بات ہوتا ہے نفی لازم ہو جاتی ان کو داخل کرنے کیونکہ ان افعال کا معنی نفی ہے اور نفی کا دخول اس پر کیا کرتا ہے ثبوت کا معنی کر دیتا ہے صحیح ہے نہیں وہ ان وہ حرفیں نفی لازم ہوا کرتی ہے یہ ہو گیا ان کے بارے میں صحیح ہے تو ان کے بارے میں کیا بیان کیا گیا مَا زَالَا مَا فَتِعَا مَا بَرَحَا وَمَا بَرَ مَا انفَقَّا کہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان کی خبروں کا ثبوت استمرار پر ان کے فائل جس وقت سے فائل نے ان کی خبروں کو قبول کیا اب اس کے بعد آتا ہے مَا دَعْمَا مَا دَعْمَا يَدُلُّ عَلَى تَوْقِيطِ عَمْرٍ بِمُدَّتِ بِمُدَّتِ ثُبوتِ خَبْرِيَا لِفَائِلِيَا مَا دَعْمَا یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر ایک ایسے عمر کے وقت پر ایک ایسے اس مدت کے ساتھ جس مدت میں ان کی خبروں کا ثبوت ان کے فائل دے مَا دَعْمَا یہ دلالت کرتا ہے على توقیتِ عمریں ایک عمر کی توقیت پر ایک عمر کے وقت پر اس کو آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ مَا دَعْمَا یہ کسی کام کے وقت کو معاین کرنے کے لیے آتا ہے جو اس کی خبر کے زمانے کے برابر ہوتی کیا ہو ہاں لیکن یہ جو ہوتا ہے اپنے پہلے والے پہلے والے جملے کا کیا ہوتا ہے محتاج ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اپنے سے پہلے والے جملے کا محتاج ہوتا ہے صحیح نہیں تو اب یہ کہیں گے مَا دَعْمَا یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کیا لہا توقیتِ عمرین بے مدتِ ثبوتِ خبری علیہ فائلیاں کہ ایسے عمر کی وقت پر دلالت کرتا ہے جس مدت میں ان کی خبروں کا ثبوت ہے یہ فائل کے لیے جیسے مَا دَعْمَ الْأَمِرُ عُجَالِ حِلِسَنَ میں بیٹھا رہوں گا میں کھڑا رہوں گا جب تک کہ امیر بیٹھا ہے جب تک امیر بیٹھا آئے رہے جب تک امیر بیٹھا رہے میں کھڑا رہوں گا اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر اس سے پہلے جملہ ہے جمعہ Trevor اس سے پہلے اس کے بعد مَا دَعْمَا آ رہا ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ اس کی خبر کے زمانے کو برابر اور یہ ہمیشہ اپنے سے ایک کام کے وقت کو معاین کرنے کے لیے آتا ہے وقت کیا ہے کام کیا ہے کام کو معاین کر دیا کہ میرا کھڑا ہونا رہے گا کب تک صحیح نہیں لہذا آپ ایسے نہیں کہہ سکتے مادن تجالیسن لہذا اس سے پہلے جو آئے کوئی نہ کوئی جملہ ضروری ہے جیسے اجلس ماداما زیدن جالیسن تم بیٹھے رو جب تک امیر کھڑے بیٹھے رو جب تک امیر بیٹھا رہے جب تک زید بیٹھا رہے بہرحال تو ماداما کے بارے میں یہ چیز ہو گئی اب لہذا سب کے بارے میں کچھ نہ کچھ بیان کر دیئے صحیح نہیں لہذا کے بارے میں کیا ہیں لہذا یہ دلالت کرتا ہے جملے کے معنی کی نفی پر حال کے طور پر کیا کرتا ہے حال کے طور پر زمانہ حال میں دلالت کرتا ہے صحیح نہیں لہذا یہ دلالت کرتا ہے زمانہ حال میں جیسے کہا جاتا ہے لہذا زیدن قائم زید کھڑا نہیں ہے یعنی مراد کیا ہوتا ہے الان ابھی کھڑا نہیں ہے زید ابھی تو زید جو لہذا یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ مفہوم جملہ کی نفی پر حال کے زمانے ہیں یہ قول ہے یہ جمہور کا مذہب ہے کس کا ہے لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مفہوم جملہ کی نفی پر متلقاً دلالت کرتا ہے متلقاً کا مطلب یہ کسی زمانے کے ساتھ مقید نہیں ہوا کرتا ہے لہذا چاہے وہ زمانہ ماضی بھی آسکتا ہے زمانہ حال بھی آسکتا ہے اور زمانہ مستقبل بھی آسکتا ہے سب کی انہوں نے مثالیں بھی پیش کی ہیں ہاشیگندر وقیلہ متلقاً اور کہا گئے متلقاً دلالت کرتا ہے پہلے کی مثال ہو جائے گی جیسے کہ آپ یوں کہیں لَيْسَ زَيْدٌ قَائِمًا الآَانَ زید ابھی کھڑا نہیں ہے صحیح ہے نہیں ایک ہو گئی زمانہ ماضی کی مثال جیسے لَيْسَ خَلَقَ اللَّهُ مِسْلَهُ اللہ نے اس کا مثل پیدا نہیں کیا یہ ماضی کی مثال ہو گئے اور مستقبل کے بھی زمانہ مستقبل اداعات کرنے کے یہاں آتا ہے جیسے عَلَى يَوْمَ يَعْتِهِمْ لَيْسَ مَسْرُوفًا عَنُمُ خوردار یہ وہ دن ہے یہ ان پر آنے والا جو ان سے فیرہ نہیں جائے گا یہ کب کہا جائے گا مستقبل میں کہا جائے گا یہ عذاب کا نافیرنا ہے کب ہوگا ان سے قیامت کے دن اور نفی ہے مستقبل میں یہ سیبوے کا مذہب ہے سیبوے کا مذہب ہے تو سیبوے کا مذہب کیا ہو گیا کہ مطلقا نفی پر دلاج کرتا ہے چاہے وہ ماضی میں ہو جائے چاہے وہ حال میں ہو جائے چاہے مستقبل میں ہو جائے اور کیا کرتا ہے لئیسا باجمہور نے کہا یہ صرف حال کے لئے نفی کے لئے اور آپ نے اس کے باقی حکام کو قسم اول میں پہچان لیا ہے لہذا ہم اس کا یہاں پر یادہ نہیں کریں گے باقی حکام کیا پہچانے آپ نے باقی حکام یہ تھے آپ نے پڑھے کہ ان کی خبروں کو ان کے اسما پر مقدم کرنا جائز ہے اور اپنے پڑا نفس افعال پر بھی مقدم کرنا جائز ہے جن کے شروع میں ماں نہیں ہوتا ہے جن کے شروع میں ماں ہوگا ان پر ان کی خبروں کو مقدم نہیں کر سکتے تو یہ ساری تفصیلات آپ نے پیچھے پڑھ لی ہے لہذا تفصیل کی دوبارہ حاجت نہیں ہے آگے چلیں افعال المقاربہ اتنا رہی گیا آنے سلو علیہ حبیب سلو اللہ سلو علیہ حبیب سلو علیہ حبیب سلو علیہ حبیب سلو علیہ حبیب سلو علیہ حبیب